اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیر سے ہوں گی پیارے پاکستانوں ایک بات تھا گر آپ نے حضرت کی ہوگی پاکستان میں مگرچہ سسٹم وہ ایڈوانس ہو چکا ہے پوری دنیا میں سب کچھ پیپرلیس یعنی کمپیوٹر سسٹم پر آ چکا ہے بس موصلی تقریباً سب چیزیں کمپیوٹرائز ہیں ان میں ایک چیز کمپیوٹرائز نہیں ہے اگر آپ گنے مثال ہمارے ڈریونگ سسٹم جس میں لائسنس آتا ہے وہ کمپیوٹرائز ہے بینکنگ سسٹم کمپیوٹرائز ہے نیکانہ ماہ ریسٹریشن کمپیوٹرائز ہے جو حدالت میں سسٹم ہے وہ کمپیوٹرائز ہے اگر آپ دیکھ لئے ٹور پلازا وہ کمپیوٹرائز ہے موٹر ویس سسٹم کمپیوٹرائز ہے ایڈپورٹ پر آپ جائیں گے سارے چک انڈ بیلنس کمپیوٹرائز ہے آپ باقی جو سیکیورٹی سسٹم ہے وہ کمپیوٹرائز ہے ایڈپی آر سسٹم کمپیوٹرائز ہے ٹیک سسٹم کمپیوٹرائز ہے مطلب آپ بیکے سکتے ہیں ایچ ایڈ ایوریتنگ is going on کمپیوٹر اور دنیا سب میں سب کچھ چینج ہو رہا ہے اور ارموش تکریبان سب چیزیں کمپیوٹر پر اور کمپیوٹرائز سسٹم پر شکت ہو رہے ہیں اگر نہیں ہے ایک چیز کمپیوٹرائز نہیں ہے وہ ہے وہ سسٹم وہ کوئی پورانے جو وہ سیدھا نظام ہے پیپر پر پر چین جس جس کم کہتے ہیں پر چین نظام پر پان رہا ہے اب یہاں ایک سوال ضرور بتا ہے کہ اگر سب چیزیں کمپیوٹرائز پر ٹرانسفر ہو رہے ہیں کمپیوٹرائز ہو رہی ہیں ایمان زمنوں کی جو ڈی کارڈ ہیں وہ بھی کمپیوٹرائز ہو گیا ہے اور اب جو تانوں میں سسٹم ہو وہ بھی کمپیوٹرائز ہو گیا ہے جب سب کچھ کمپیوٹرائز ہو گیا ہے لیکن ایک ووٹ سسٹم کمپیوٹرائز نہیں ہے تو وہ ہی پرچی ہو سیدھا نظام پر کیونکہ اگر یہ کمپیوٹرائز ہو گیا تو اس میں میرٹ آئے گا لوگ جس بندے کو ووٹ دیں گے وہی بندہ سامنے آئے گا اور ایک لحاظ سے ملک میں اقیقی جمہوریت سامنے آئے گی ایک اقیقی لیڈرشپ سامنے آئے گی جو لوگ معاشرے میں کی خدمت ڈیزاف کرتے ہیں یا جن کو وہاں کے ہلکے کے لوگ پسند کرتے ہیں ووٹ میں آگے لانا چاہتے ہیں وہی لوگ اگر سامنے آئیں گے تو وہ اپنے علاقے کی مفاد کو سامنے رکھ کر کے پیس لے لیں گے وہ اپنے ہلکے کی مفاد کو سامنے رکھ کر کے لجسلیشن کریں گے بل فاس کریں گے بل لائیں گے تو اس میں پھر آنے پونے کا سعودہ نہیں ہوگا اس میں لوگ وہ بندے سامنے نہیں آئیں گے جو پیسوں پر بک جائیں گے رات و رات اپنی وفاداری تبدیل کریں گے اس کو ایک خوف ہوگا کہ میں اپنے علکے سے ووٹ کی بنیاد پر آیا ہوں تو وہ جو ووٹ کی بنیاد بھی دوبارہ ظلیل کیا جا سکتا ہے اگرچہ دوبارہ اس کو یہ امید بھی نہیں ہوگی کہ میں دوبارہ مدخب ہوں گے لیکن ان کو وہاں دوبارہ والکے میں جانے پر خوف فیل ہوگا کہ وہاں کے لوگ مجھ سے اعتصاب لیں گے پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ڈیزاون نہیں کرتے ہیں رات و رات ریزلٹ ووٹ کی چینج کرواتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کئی مرتبہ الیکشن ہو چاہے زمنی الیکشن ہو یا جرنل الیکشن ہو رات کو ایک بندے کی جیت کا مطلب اینوسمنٹ ہو جاتی ہے وہ خوشی بھی منا لیتا ہے مجھایاں بھی مانڈ لیتا ہے صبح ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا بندی کے نام سامنے آ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے ریپونٹی کی تو وہ رات و را جو یہ سسٹم اور پرچیاں اور پیٹیا پر کے آ جاتی ہیں حصول میں یہ سیاسی اوپی داریا چیج ہو جاتی ہے یا تو وہ کوئی پیسے لگا رہتا ہے یا تو وہ بندہ جو اپن کو مل جاتا ہے جب وہ اگے جا کے یہ مطاربات مانے گا تو وہ اسی بندے کو اگے لیا ساتھا ہے تو اپتر باکستانی یہ ہمارے موپو بڑا میں سیاسی بوران ہے لیڈرشپ کے بوران ہے پرٹیکل لیڈر نہیں ہے ایک مندار ریل لیڈرشپ میں نیچرل بیسک اوپر نہیں آتا سب کچھ بائسیں اور رنڈلنگ اور بلیک میلنگ اور اپنے ایڈیاز پر کمپرومائز کر کے بندہ سامنے آ جاتا ہے تو یہاں پہ ایک چیز کابلے زکر ہے جب عمرہ خان صاحب کی گورمیٹ تھی پیچھلے دوہزار اٹھارہ سے تو انہوں نے ایک کام سٹارٹ کیا تھا ای وی ایم ماشین الیکٹرک ووڈ ماشین پہ اور وہ دوہزارتہیس کے الیکشن الیکٹرک ووڈ ماشین پہ ہی لانا چاہتے تھے اس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بندہ جہاں سے بھی بیٹھا ہو وہ الیکٹرک ووڈ ماشین سے اپنا ووڈ کاسٹ کرے گا اچھا ہے وہ بندہ جس بھی پارٹی کا ہو فارزم المسلملی کا ہو پیپلز پارٹی کا ہو وہ بندہ جو بھی ووڈ کاسٹ کرے گا اس پہ کوئی پریشر نہیں ہوگا اور اس کی جو ریزلٹ ہے اس کو کوئی بھی چینج نہیں کر سکے گا جس جب بھی ووڈ کاسٹ کرے گا اس کا اسی وقت پہ ریزلٹ کونٹ اور اپلوڈ ہو جائے گا اب یہ پرچھی پھر جب عمرہ خان کے جو گورنمنٹین اور پورا نہیں ہوگی اور نئی گورنمنٹ آئی جس کو ہم پی ڈی ایم گورنمنٹ کے تھے ہیں ایک بل آیا گیا اور اس ای وی ایم ماشین پہ جو اپلان تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا اب جو ارنی والی الیکشن ہے جس کو ہم دوزر تیریس کہیں گے دوزر تیریس تو ہونے والا ہے اور اوچو بیس سٹارٹ ہوگا اس میں جو ووٹنگ ہوگی وہی پرانا بوسیدہ نظام پہ پرچھی سسٹم پہ ہوگا اب اس میں کون جتے گا کون آئے گا وہی آئے گا جس کو لائے جائے گا اگر سے آپ ہم سب کا یا جس کا بھی ہو مناخان سے جس کا بھی اختلاف ہو لیکن ایک اس چیز پہ ہمیں ان کو اددہ دینی چاہیے کیونکہ اس لوگوں نے اسی وقت کہا تھا کہ ای وی ایم ماشین جب ووٹنگ سسٹم آئے گا اس میں وہی لوگ سامنے آئے گا جس کو جو کون چاہیے گا چاہے برسکتا لوگ کسی بھی پارٹی سے ہوگا البتہ یہاں پہ پاکستان پہ ہم سب کو پتا ہے کہ چند پارٹیاں ہیں ان کو انسٹال کے گئے ہمیں شاہ سیوی پر اسے رکھتے دار ہیں ان کی گورمنٹ پچھے جو ہوتی رہتی ہے اگے پیچھے تو اگر یہ پرچس سسٹم چلتا رہا ہو کامیاب ہوں گے اگر ای وی ایم ماشین آیا تو وہ مرنا کام رہیں گے نیچرل لیڈرشپ رہیں گے ایک 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 لوگ جو محنت کرتے ہیں سیاست میں لیکن بطور پاکستانی ہم سب سے زباری ہے کہ ہم ہنیواریم نسلوں کو ایڈرکیشن پہ لگائیں